میرے مہمان جی ایک بھوکی اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بتا رہے ہیں جی ہمیں کیسے فینسی فکسنگ ہوتی ہے میچ فکسنگ ہوتی ہے اور کیسے فینسی فکسنگ میں ایک سے دو پلیئر اشارہ دیتے ہیں فیلڈ کے اندر سے بھوکیز کو اور وہ اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ بیٹنگ شروع کرا سکتے ہیں چار سے پانچ پلیئر چاہیے ہوتے ہیں جی میچ فکسنگ کے لیے لیکن زیادہ تر رجحان فینسی فکسنگ کی طرح ہے پوری کی پوری سیریز کی ڈیل ہوتی ہے پلیئر کے ساتھ اگزامپل دیا جی بھوکی صاحب نے کہ اگر پانچ میچز کی سیریز ہے تو اس میں سے تین میچز پلیئر اپنی مرضی سے کھیلیں گے لیکن اس میں بھی سپورٹ فکسنگ یا جس کو فینسی فکسنگ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے جی لیکن باقی دو میچز جو ہیں جی پانچ کی سیریز میں سے وہ پلیئر جو ہیں بھوکیز کی مرضی سے کریں گے جی کام مرضی سے کھیلیں گے جی یہ بھاوک کیسے کھلتا ہے جی بھاو کھل میچ میں مختلف ہوتا ہے اچھا کھولا کیسے جاتا ہے کھولا ایسے جاتا ہے کہ ٹیم کا ٹیم دیکھتے ہیں کون ہے ہم نے سامنے اچھا جس کا میچ تھا انگلینڈ اور آئیڈلینڈ ٹھیک ہے بہت بڑا افسیٹ ہوا بہت 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 ڈیفرنس تھا یعنی کہ پوری دنیا میں کوئی سوٹ بھی نہیں بسکتا تھا تو آئے ان کی جنہوں نے یہ میچ بنایا ہوگا ٹھیک ہے بنایا ہوگا مطلعہ جنہوں نے یہ فینسی فکسنگ کی ہوگی فینسی فکسنگ کی ہوگی اس پرٹکلر کیس میں یہ انگلینڈ اور آئیڈلینڈ کے میچ میں تم میچ فکسنگ کہہ سکیں گے اس کو بلکل کہہ سکیں گے میچ فکسنگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے سیم یہ کنڈیشن ہوتی ہے میچ فکسنگ میں کہ جب کسی کو یقین نہیں آرہا ہو کہ یہ ٹیم جیس سکتی ہے جی تب وہ بوکیز جو ہیں جنہوں نے یہ سارا سسٹم کیا ہوتا ہے جو بھی اپنا انہوں نے کیا ہوتا ہے ان سے بات بھی گراؤنڈ میں میچ چینج کرتے ہیں اچھا ان کے آدمی بیٹے ہوتے ہیں اچھا ٹیم کو مینجرمنٹ میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اچھا گراؤنڈ میں بھی پوزیشن چینج کی جاتا چکی ہے اچھا وہ کیسے ہوتا ہے وہ سیمپل ہے اگر گراؤنڈ میں اپنا انہوں نے بات بھی بٹھایا ہوئے گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں اپنا کوئی آدمی بٹھایا ہوئے آرڈینز میں آرڈینز میں اچھا وہ کوئی بھی بینر اٹھا آگے ہلا دے گا تو وہ پتا چل جائے گا اچھا سو بینر جو ہے اس پر اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پلیئر نے کرنا کی پلیئر نے کیا کرنا ہے وہ پلیئر کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اوکی اور اگر منجمنٹ کا کوئی آدمی انوال ہے وہ رنگ لینگ دیج دے گا کسی کو ٹرلس مین کو پلیئر یہ دے اور یہ کیا ہو آپ دیکھتے نہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا اچانک ایک پلیئر مباہ سے تولیاں مگوال لیتا ہے اچھا کسا ہٹنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹ کے ساتھ بیٹ مگوال لیتا ہے کیوں ہے یہ صرف یہ ہی پوچھنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے کیا نہیں کرنا اچھا آپ یہ انڈیا والا میچ دیکھیں اچھا انڈیا اور انگلینڈ اور انڈیا والے میچ کی بات کریں انڈیا اور انگلینڈ اچھا بلکل جیت چکا تھا انڈیا بلکل بل نے تھوڑی دیر سٹے کیا ہے پلیز پہ لیٹ گیا ہے اس کو مسئل ہو گیا اس کا اس کے بعد باہر سے اس کو کچھ آئے ہیں پینچاپ لوگ کافی گھچا پوری ہیں ان کی اور اس کے بعد میچ چٹ ہو گیا بل کچھ دیر کے بعد آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے میچ کیسے ہو گا ٹھیک ایک جیتا ہوا میچ تھا انگلینڈ نے جو میچ جیتا ہوا تھا بلکل ٹائے میں چلا گیا اور وہ اس لیے ہوا کہ بیل جو ہے اس کا مسئل پول ہو گیا اور وہ لیٹ گیا اور باہر سے اس کو پیغام آیا جو دو تین پرٹنڈنٹس آئے باہر سے انہوں نے آکے کوئی اس کو بولا کچھ اور پھر اس کے بعد سارا نقشہ ہی تھے ہیں جو آپ میچ دیکھ لیں نا اٹھا کے میچ دیکھیں جی جی ٹھیک ہے یہ جو بیٹنگ جو ہے وہ تو لیگلی صرف انگلینڈ میں ہے یوکے میں ہے ٹھیک ہے جی باقی کسی جگہ پہ بھی میرے خیال میں لیگلی نہیں ہوتی بیٹنگ نہیں بلکل نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے تو ہمارے پلیئرز جو وہاں پہ دو تین پلیئرز ہیں جو جارجز فیس کر رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں شاید کہ ان کو بوکیز بوکیز کے ساتھ انہوں نے کوئی غلط بیانی سے کام کر لیا تھا جی بلکل ان پہ جو مین چارجز ہے نا یہ تین جو ہمارے پلیئرز تھے جی ان پہ جو مین چارجز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بوکیز کے ساتھ فراڈ کیا اچھا فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے کوشش کی ٹھیک ہے جو یہ نو بول تھے جو عامل نے درسیں عمر میں کروایا تھا کیا سوری پھر ریپیٹ کریں گے آج جی محمد عامل نے ایک نو بول کروایا تھا دسیں عمر جی جی دسیں عمر میں نو بول کروایا تھا جی جی اس نو بول کا یا اس عمر نے ایک سکور کا باو بوکی دیتا ہے آپ کو ساڑھے تین ساڑھے تین صرف ایک سکور کا لاس بول پہ اچھا ساڑھے تین سے کیا ہے مراد جی ساڑھے تین سے مراد ایک ہزار کے ساتھ ساڑھے تین ہزار اچھا لاس بول کا سیشن فیمسی کا جو لاس بول ہوتا ہے جی جی ٹیسٹ میں صرف ٹیسٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی اس پہ بکی لاس بول کا بال دیتا ہے ساڑے تین کہ اس پہ سکور بنے گا کہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے اور لاس بول میں سکور نہیں بنتا ٹھیک ہے بہت کم اگر آپ سو دفعہ دیکھیں گے تو پانچ دفعہ سکور بنے گا نائنٹی پائیس برشن سکور نہیں بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ محمد آمیز نے نو بول کروایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ یہ جو بھی انہوں نے کیا ہوگا یہ فارڈ وہ کس کے ساتھ ہی ہوا نا کہ جس نے بھی وہ پیسے لگایا ہوں گے جس کو پتا ہوگا کہ یہ نو بول ہونا ہے اس نے کہیں نا کہیں تو پیسے لگایا ہوں گے نا ٹھیک ہے جو ان کو دے رہا ہے وہ مظر مجید جو ان کا ایجنٹ تھا جس نے بولا تھا کہ سٹیلیا والا میچ فکس وہ میچ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ صحیح جنون فکس تھا وہ ہم کو پتا ہے فکس تھا اب مظر مجید کو جانتے ہیں جانتے نہیں ہے اس کا مارکب نے نام کافی تھا انوالمنٹ کا اس کا پتا تھا کہ سٹروں کے ساتھ اس کی بہت انوالمنٹ ہے پلیرز کے ساتھ یہ پاکستان میں بھی جا رہا تھا جہاں جہاں ہی ٹورز ہوتے تھا ساتھ ساتھ جگہ جاتا تھا ٹھیک ہے ان کے وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا جہاں پہ پلیرز بیٹھتے ہیں جا کے میچ کے دوران یہ وہاں پہ بیٹھتا تھا ساتھ یہ وہاں پہ بیٹھتا تھا جا کے اس پلیرز تھے اچھا ٹھیک ہے اچھے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ بڑا انکوزیٹیو ہوں گے لوگ اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو بھی اس پلیر کا بتائیں مجھے کہ جو پلیر رات و رات نکل کے اپنے ہوتیل سے وہ لندن پہن جاتا ہے کیا ذلکردین ہیدر کی بات کہنا ہوں جی بلکل ٹھیک کیا ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا اس کو 30% تھیڈ تھا 30% تھیڈ تھا تھیڈ تھا 70% اس کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ میں نیکس میچ کھیلوں گا کہ نہیں اوکے کیونکہ یہاں پہ جو آپ کے ٹیپر ہیں یہ جو بھی موجودہ کیپر ہیں آپ کے موجودہ کیپر کامران اکمل کی بات کریں جی کامران جی جی ان کا جو گروپ ہے وہ بہت مضبوط گروپ ہے آپ کی ٹیم میں کامران اکمل کامران اکمل جو پاکستان بکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں ان کا گروپ بڑا مضبوط گروپ ہے بہت بہت سٹرونگ گروپ ہے کس لحاظ سے سٹرونگ ہے ٹیم ور کے لحاظ سے ٹیم ور کے لحاظ سے اچھا جن کا بہت آپس میں اتفاق ہے اچھا اتفاق ہے ان کا آپس میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک میں پرفارمنس نہیں دینا تو باقی بھی نہیں دیں گے اچھا جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے ان کا باعث اچھا یہ کون سے تین چار پلیئرز ہیں جی کامران اکمل صاحب کی گروپ پہ ہیں بس تین چار پلیئر اب آپ چاہ آن ائر کریں گے سب کو اچھا چلیں